السلام علیکم سیخ ہیوی ڈیپوزٹ پر گھر لینا صحیح نہیں ہے لیکن ہم نے ایک رشتہ دار کو ہیلپ کے طور پر ہیوی ڈیپوزٹ پر گھر دیا تھا کیا ان پیسوں پر جگات لگے گی؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہیوی ڈیپوزٹ پر گھر لینا غلط ہے لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ہیوی ڈیپوزٹ پر گھر لیا تھا یا دیا تھا تو کیا اس پر زکاة ہوگی کی نہیں تو دیکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ کسی کی مدد کے لیے ہیوی ڈیپوزٹ پر لیا تھا یا دیا تھا تو کسی کی مدد بھی آپ اس طرح نہیں کر سکتے یہ مدد نہیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ مدد کیسے ہو گیا کسی کو آپ نے سود پر دیا یا سود پر لیا تو ایک بہترین ظلم کی ایک بہترین شکل اسے آپ ہیلپ کیسے کر رہے ہیں اسے آپ مدد کیسے کر رہے ہیں ایک آدمی کو سود پر پیسہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے اس کے ساتھ مدد اور ہیلپ کا لفظ جول لینے سے یہ صحیح نہیں ہو جائے گا اب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ زکاة ہے کی نہیں تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ زکاة ہے کی نہیں بلکہ آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے کی نہیں اس لئے آپ زکاة کی فکر مت کیجئے یہ ڈیل کینسل کیجئے یہ جو ہیوی ڈیپوزٹ پہ گھر دیا ہے تو آپ اس کو ختم کیجئے معاملہ اور لیا ہے تو بھی معاملہ ختم کیجئے جتنا جلدی ہو سکے اس بات کی فکر کیجئے کہ اس صود کی گندگی سے خود کو اور دوسرے کو کیسے بتا رہے ہیں تو زکاة کی فکر مت کیجئے بلکہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو صود کی اس گندگی سے نکالنے کی کوشش کیجئے یہ عظیب تماشا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی ایک حرام کام کیے ہوتا ہے اور بعد میں پوچھتا ہے کہ کام تو حرام ہے لیکن اب اس کے ساتھ جو ہم یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسلامی معاملہ کیا ہے جیسے اس سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم نے بہنوں کی وراثت لے لی ہے ہم نے ان کو نہیں دیا ہے اب خیتی کر رہے ہیں اس پہ گلہ اگا رہے ہیں تو کھانا حلال ہے حرام اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام اس کی فکر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے جو وراثت میں کھیت ہڑپ کر کے رکھا ہے اسے واپس کرنا ہے تو آپ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ اس کھیت میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ حلال ہے رام اس بات کی فکر کیجئے جو کھیت دوسرے کا آپ نے کیوں لے کے رکھا ہے آپ پہلے اس کو واپس کیجئے اور یہ سوال مت کیجئے اسی طرح سے آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ ہیوی ڈیپوزیٹ پہ جو پیسہ ہے اس پہ زکاة ہے کی نہیں یہ فکر آپ شکر دیجئے بلکہ اس بات کی فکر کیجئے یہ سود کا جو کاروبار آپ نے شروع کر رکھا ہے اس کا وعبال کیا ہوگا اس لئے سب سے پہلے اور پہلی فرصت میں سود کی گندگی اور اس کی خواست سے اپنے آپ کو اور ان دوسروں کو جن کو آپ نے اپنے ساتھ لطپت کیا ہے ان سب کو اس گندگی سے پاک کیجئے اور جب آپ کے پاس حلال مال ہو تو اس کے بارے میں آپ سوال کیجئے کہ زکاة ہوگی کی نہیں لیکن جب تک آپ اس گندگی میں ہیں اس گندگی میں بیٹھ کر آپ اس طرح کے کوئی سوال مت کیجئے اس گندگی سے باہرنے کے لئے اس کے بعد آپ سوال کیجئے امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں